اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج دسمبر انیس سو بیاسی کی تین تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر سے ہو رہا ہے فائیف فور چون سورت سابقہ سورت ان نجم میں آپ نے دیکھا تھا کہ مقام نبوت اور منصب رسالت کو کس اجاز اور ایجاز کے ساتھ قرآن نے بیان کیا یہ سورت اسی کے تسلسل میں ہے لیکن بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے اس میں تو کوئی تسلسل ہی نہیں رہا جاتا اک تربت ساعت و ان شقق القمر یہ شق قمر کا موجزہ تو آپ نے سنے ہوں گے الفاظ ہر واض میں ہر میلاد کی مجلس میں قرآن کی ہر قدیم تفسیر میں کہ حضور نے انگلی کی اور جان دو ٹکڑے ہو گیا بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ متواتر چلی آ رہی ہیں وہ اور ان کے ہاں تواتر بھی سند ہوتا ہے شریعت میں دین میں جن چیزوں کو یہ سند مانتے ہیں نا ان میں ایک چیز تواتر بھی ہے کہ ایک چیز متواتر چلی آئے تو وہ بھی سند ہو جاتی ہے تو اس قسم کی چیزیں یہ تواتر میں آ جاتی ہیں متواتر قوم میں یہ چلی آ رہی ہے حضور کی انگوش سے چاند کا پھٹنا اور دلیل لائی جاتی ہے اس سے اسات قریب ہوئی اور چاند پھٹ گیا یوں تو آدیس کی کتابوں میں اس کے متعلق ہے بخاری اور مسلم تک کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو فارِ عرب نے آپ سے کوئی موجزہ مانگا تو آپ نے انگلی سے چاند کا اس طرح اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اب اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے بعض روایات میں ہے کہ وہ آدھا عصہ اس کا پہاڑ کے ایک طرف اور آدھا عصہ پہاڑ کے دوسرے طرف ہو گیا بعض میں یہ بھی ہے کہ آدھا ٹکڑا حضور کی بغل کے اس نیچے سے نکل گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر سے نیچے نکل گیا اور پھر جا کے مانگیا تو گویا آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو موجزہ ہے یہ شروع سے آخر تک یہ تواتر سے چلا آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں شق القمر کا موجزہ حق نے تجھے ادا کیا اس میں آگے پھر اختلاف ہے روایات میں بھی تفسیر میں بھی بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا حضور کی زندگی میں آپ نے موجزہ دکھایا تھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا اس کے متعلق پیشین گوئی ہے قرآن کی تو بہرحال چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی جو چیز موجزہ کے طور پہ ہے یہ زیادہ تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں حضور نے ایسا کیا تھا اور بطور موجزہ کے چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا تھا پہلی بات تو یہ لیجئے جو ابتدائی روایت میں اسی ہے کہ ان لوگوں نے حضور سے موجزہ طلب فرمایا اور آپ نے موجزہ کے طور پر یہ دکھایا اور قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ یہ اے رسول تجھ سے موجزہ طلب کرتے ہیں ان سے کہو کہ جس تیز کی میں دعوت دیتا ہوں وہ تو ایمان ہے الا وجہ البصیرت میں دلائل اور برہان کی طور پر ایک تیز کو پیش کرتا ہوں اور تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہاتو برہانکو من کنتم صادقین جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو تم بھی دلائل لاؤ برہان پیش کرو یہ علم و بصیرت کا معاملہ ہے اور بار بار قرآن نے ان کا انکار کیا ہے ان کے اس مطالبے کا اور کہا یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے جھکتا نہیں ہے وہ آیاتِ خداوندی پر آنکھیں کھول کر کان کھول کر علم و بصیرت کی بنیادوں کی اوپر ایمان لاتا ہے تو ایک درہ تو یہ کہ قرآن میں ہر مقام پہ کہا ہے کہ یہ تجھ سے موجزہ مانگتے ہیں کیونکہ ان چلی آرہی ہے یہ بات کہ بڑے بڑے انبیاء اکرام جو تھے وہ موجزے دکھایا کرتے تھے یہ تم سے بھی موجزہ مانگتے ہیں تو ان سے کہو کہ بابا میں تو علم و بصیرت کی بنیاد پر دلائل و برحان کی روح سے ایک تیز پیش کرتا ہوں اور موجزہ کے تو مانے یہ ہے جہاں اکل آجز آ جائے یعنی میں جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ اکل کی روح سے پیش کرتا ہوں اکل کی روح سے منوانے کے مطالبہ کرتا ہوں اور تم ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو جس کے مانے یہ ہے کہ اکل وہاں آجز آ جائے اس کے سمجھنے ہیں کہ یہ تو بنیادی طور پر اس کے اختلاف ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ موجزہ کی روح سے ایمان لانا تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا یعنی اگر کسی کو اس طرح سے کسی طریق سے بھی اگر کسی کے اکل کو آجز کر دیا جائے وہ اس قابل نہ رہے کہ سمجھ سکے اس سے کوئی چیز منوالی جائے تو یہ تو جبرن منوانے والی بات ہوئی نا اس نے برزا اور رغبت تو نہیں مانا دل کی رضا مندی سے تو نہیں مانا قلب اور دماغ کے اتمنان سے تو نہیں مانگا وہ تو آپ نے معوف کر دے رہے سمجھنے سوچنے کی ان کی صلاحیت معوف کر کے اور عزیز منوالی یہ معوف کرنا کسی طریق سے ہو وہ ماننا ماننا ہی نہیں کہلا سکتا یہ تو اکراہ ہے یہ تو زبردستی کسی سے کچھ منوانا ہے اور اس کے متعلق قرآن کریم نے خاص طور پر یہ کہا کہ یہ اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں گیاں دس بٹا ننانوے ٹین اوور ڈبل دائن کہا کہ اے رسول اگر تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ کسی طرح سے بھی ان کو ایسا کیا جائے کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئیں تو کہا ہمارے لئے یہ مشکلی کیا تھا کہ ہم انہیں پیدائی اس طرح سے کرتے کہ یہ ایمان لائے ہوئے ہوتے لیکن یہ ہمارے پروگرام کے خلاف ہے ہیواناک کے درجے تک تو یہ صورت تھی کہ ان کو اختیار و ارادہ نہیں تھا انہیں پیدائی اس طرح سے کیا گیا تھا کہ جو طریق ان کے لئے تجویز کیا وہ اسی پہ چلتے ہیں ان کو اختیاری نہیں ہے انسانوں کی صورت میں ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کے بعد انہیں کہا کہ ان کا جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کریں ان کا جی چاہے تو غلطہ راستہ اختیار کریں جس قسم کا راستہ اختیار کریں گے اس قسم کا نتیجہ بھگتیں گے سارے قرآن میں اسی چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ ہم انسان کی اس آزادی کو سلب نہیں کرتے یہ نتیجہ خود بھگتے اور اگر یہ صورت ہو کہ کوئی شکل پیدا کی جائے ایسی جس سے یہ اپنے اختیار و ارادے سے راستہ اختیار نہ کرے بلکہ کسی طرح سے بھی جبر کر کے کوئی راستہ اس سے منوا لیا جائے تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے اس لیے برمایا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُنْ نَاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اے رسول کیا تو جاتا ہے کہ کچھ ان کو مجبر کیا جائے ان پر مجبور کیا جائے ان کو کہ کسی طرح سے مان جائیں یہ ہماری بات ایمان لے آئے کسی طرح سے کیا تم یہ چاہتے ہو اگر ایسا ہی ہونا ہوتا تو ہم سب کو ایمانداری پیدا کیوں نہ کرتے ہمارے لیے مشکل کیا تھا تو یہ طریق نہیں ہے یعنی خاص طور پہ یہ کہا گیا تو موجزے کے تو معنی یہ ہے کہ ایک ایسی بات سامنے دکھائی جائے جسے اقل عاجز آ جائے سمجھنے سے اور اس کے بعد وہ کہہ کہ ہاں تاب ٹھیک ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ موجزہ اگر دکھا بھی دیا برز کرو جیسا یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی موجزہ دکھائیے اتنا بڑا موجزہ کہ ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کوئی آدھا پہاڑ کے ایک طرف آدھا پہاڑ کی دوسری طرف یا آدھا اس طرف حضور کے نیچے سے آدھا اس طرح سے ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ ویسے کے ویسے ہی کافر رہے یعنی یہ ہوا گیا ایسی چیز کہ جو قوانین فطرت کو بدل دیا جن کی خاطر جن کے مطالبے پر حالانکہ بار بار قرآن نے کہا ہے لَن تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ قطن تبدیلی نہیں تم پاؤ گے ان قوانین میں جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں تو اتنی بڑی ایکسیپشن بھی کی اس میں استثناء بھی کیا قانون فطرت کو بدل بھی دیا اور اس بدلنے کے بعد بھی ان کی قیفیت کے وہ ویسے کے ویسی کافر رہے تو یہ تو بیکار گیا چلیئے جبرانی سے ہی اس دکھانے کے بعد بھی اگر وہ سارے مسلمان ہو جاتے تو جب بھی کہا کہ چلیئے صاحب تدبیر کارگرد ہوئی یہ کچھ کیا بھی اور وہ ویسے کے ویسی رہے مینہ سزد خدا اے را خدا اس قسم کی چیزیں کرے گا اسی لئے اس نے یہ کہہ دیا جہاں آیا ہے ان کے طرف سے مطالبہ کسی موجزہ دکھانے کا وہیں ان سے کہا گیا ہے یہ بات کہ موجزہ دکھانے سے ایمان نہیں لائے جا سکتا یہ تو جس قدر زیادہ عقل و فکر سے تم کام لوگے اسے انداز سے ایمان لائے ہوا ایمان کہلائے گا اب اگر یہ بات ان چیزوں کو دیکھئے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات کے ان کے موجزہ کے مطالبہ کے جواب میں یہ کہا ہے کہا یہ ہے کہ اے رسول تم ان کے سامنے آسمان پہ بھی چڑ جو اور وہاں سے لکھی لکھائی کتاب بھی لے آؤ تو جب بھی یہ بات نہیں بنے گی اس لئے ہم یہ اس قسم کی چیز کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو علا وجہ البصیرت ایک حقیقت کو پیش کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تمہاری عقل و فکر کو اس کی روح سے تم دیکھو اور پھر یہ جو شک کمر کا جہاں جو ذکر آیا ہے میں بھی ارز کروں گا کہ یہ کیا ہے یعنی عقل و فکر کو اپیل کرنے والی چیز یہ جو چیز ہے اس کے متعلق کہا حکمتن بالغتن اسی آئے صورت میں پانچویں آیت ہے یہ کہ یہ تو ایک ایسی دلیل ہے جو دل میں اتر جانے والی ہے یہاں تو اس کا نام ہی حکمت کہا عقل و فکر کی بات علم و بصیرت کی بات بالغتن دل میں پہنچ جانے والی دل کے اندر اتر جانے والی حکمت کی بات ہے یہ تو حکمت کی بات اور موجزہ تو دو متضاد چیزیں ہوتی اس میں تو دلیل ہوتی نہیں لیکن آپ دیکھئے کہ یہ ایسا تواتر ہے جسے یہ کہتے ہیں پہلے دور کی جو بھی کوئی تفسیر اٹھائیے اس میں سے آئی تک اور اپنے دور میں آپ دیکھئے کہ جس جگہ بھی آپ کوئی وات سنیں گے کمیلات کی مجلس ہوگی شکل کمر کا موجزہ اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا جائے گا جھوم جھوم کر بیان کیا جائے گا یعنی حضور کی جو عظمت ہے اس کی دلیل میں ایک تیز یہ پیش کی جائے گی کہ یہ موجزہ دکھایا بہرحال اس سے زیادہ تنقید کی ضرورت نہیں نظر آتا ہے کہ یہ وضی روایات ہیں جس زمانے میں یہ روایات وضع کی ہیں عام طور پہ آپ اگر خود پڑھیں یہ جو مجموعے ہیں روایات کے تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ذہنی سطح بھی بڑی پست سی تھی کوئی ذہن میں ان کے چاند کے متعلق ایسا تھا کہ کوئی اتنا بڑا طباق ہے گول سا وہ جو ٹکڑے دو ہو سکتا ہے اور آدھا ٹکڑا ادھر آ سکتا ہے آدھا ادھر آ سکتا چاند کے متعلق کوئی تصور اس قسم کا ان کے ذہن میں ہوگا جب ہی یہ روایت بنینا ورنہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ چاند ہے کیا تو وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا آدھا اس طرف آدھا اس طرف آدھا بغل کے اس طرف نیچے سے آدھا اس طرح سے یعنی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چاند ہے کیا تیز یہ ایک قرہ ہے اتنا بڑا عظیم وہ چونکہ نظر آتا تھا وہ گول سا ایک تھال جنہوں کہنا نے پنجابی جی تو یہ تصور تھا اسی لیے سے ان میں یہ آیا نا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور پھر آگے یہ بازنی دیکھی گئی کہ چاند کوئی مقامی تیز تو تھا نہیں کہ وہیں عرب کے لوگ یا وہ مکہ والے ہی اس کو دیکھ سکتے وہ تو آسمان پہ نکلا ہوا پوری آدھی دنیا کام از کام جہاں تک وہ چاند نظر آتا ہے تو وہ تو چاند تو دیکھتی ہے اور اگر کسی وقت میں ایسا ہو کہ چاند آسمان سے دو ٹکڑے ہو کے یہ نیچے گرے پھر اس کے بعد اوپر جا کے پھر دو ٹکڑے ملیں تو وہ تو آدھی دنیا کام از کام اس کو دیکھ لی کسی اور نے دیکھا نہیں جنہوں نے دیکھا جس مقصد کے لیے ان کو دیکھایا وہ مقصد پورا ہوا نہیں وہ ایمانی نہیں لائے تو یہ ہے کیا چیز وہ اسات کے معنی تو وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ جہاں بھی یہ آتا ہے وہ اس کو قیامت اس کے معنی صرف لیتی ہے یعنی یہاں کا انقلاب جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا یہ کوئی عظیب واقعہ جو اچانک نمودار ہو جائے یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا سعاد تو آپ کو پتہ گھڑی کو کہتے ہیں واقعات کی رفتار عظیب کون تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لے آتی تھی واقعات جو ہے وہ جھڑی کے سیکنڈ کی طرح تغییر وزیر ہوتے ہیں چلتا رہتا ہے آگے سلسلہ کچھ غلط ہو گیا چلیسا حوادث یا واقعات جو ہیں اس طرح سے آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ نے یہ فرمایا تھا نا میں نے پیچھے غالباً درس میں بھی یہ کر رہا تھا ان سے کہا تھا کہ وہ انقلاب جو اس وقت تک پسے پردہ جو بتدریج آگے آ رہا تھا اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آجائے جاؤ فیراؤن کی طرف بڑا سرکش ہو گیا سعاد کا لفظ ہے اور کہا کہ یہ اس لیے ہم انقلاب چاہتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلح پورا پورا ملے اساتھ ہے اور کہا ہے کہ اس وقت تک یہ اساتھ جو تھی یہ پنہاں تھی مضمر سے